عوضو بللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسن اور کنیت ابو محمد ہے آپ کا یہ نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور آپ سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام حسن نہ رکھا گیا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب مبارک یہ ہے حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المنافل کرشی علیہ حاشمی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سفاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی ہیں جو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں آپ پندرہ شبان المعظم سن تین ہجری مدینہ منورہ کی سرزمین پر بیدار ہوئے قطب و احادیث میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بخوبی واضح ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف حالات کا بھی پتا چلتا ہے سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے میں نے کہا حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے تو فرمایا نہیں وہ حسن ہے اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے تو میں نے کہا حضور حرب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حسین ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام حرون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر پر رکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ وہ سوار کتنا عظیم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہلِ بیعت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ جب سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحفزادوں کو سونگتے اور اپنے ساتھ لگا لیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برپر چڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا حضرت غزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دنوں بعد جاتے ہو تو میں نے کہا اے ماں اتنے اتنے دنوں کے بعد میرا آنا جانا ہوتا ہے اس پر میری والدہ نراز ہو گئی تو میں نے کہا اچھا اب آپ مان بھی جائیں میں آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ادا کروں گا اور آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی درخواست کروں گا حضرت غزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز میں مشہول رہے عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون حزیفہ میں نے کہا جی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا کام ہیں اللہ رب العزت تمہاری اور تمہاری وعدہ کی مغفرت فرمائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک فرشتہ جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ آیا تھا آج اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے انہوں نے اپنی زندگی میں دو بار اپنا سارا مال اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا اس کے علاوہ جب بھی راہ خدا میں مال لٹانے کی باری آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے پچاس مرتبہ پیدر حج کیا وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس تک پیدر چل کر نہ جا سکوں دمزان سن چالیس ہجری میں اپنے والد ماجید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے چالیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلاح کروائی ان مسلمانوں کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت میں مورخین کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ سن انچاس ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ سن پچاس ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی سن اکامن ہجری کا قول بھی کیا گیا لیکن پہلا قول صحیح مانا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ دشمنوں نے آپ کے خلاف سازش چلی اور آپ کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ چالیس دن تک بیمار رہے اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی جب آپ کی بیماری زیادہ بڑی تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بھائی مجھے تین بار زہر دیا گیا لیکن اس بار سب سے زیادہ شدید زہر تھا جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے سیدنا امام حسین سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوال کیوں پوچھتی ہو کیا تم ان سے جنگ کرو گے میں ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے آمین سمامین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بیٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے گا خدا حافظ